پنجوتہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہو کیونکہ آج ہم نے دیکھا ایک تو بالکل یہ on the record یہ بات ہونی چاہیے کہ گشرا بیگم صاحبہ وہاں پہ تشریف لے گئی اور کچھ وہاں پہ حجوم آیا اور اس نے نعرے بازی کی جو کہ قابل مزمت ہے اس طرح کا گھیراؤ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا معاملات ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لئے اچھی خبر تھی آج کی بہت شکریہ بڑی نوازش جی پہلی تو بات یہ ہے کہ القادر ٹرس کیسز کے اندر مسلسل نیب نے انٹروجیشن کے لیے یہ ریمانڈ کی صدا کی اور انہیں اجازت دی گئی نو مئی کو سات دن کا اسی طرح سے ریمانڈ دیا گیا اور اس کے بعد جب خان صاحب سائفر کیسز کے اندر گرفتار تھے تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے غیر قانونی گرفتاری ڈالی گی یہ پہلے بھی نو مئی کو اور دوسری بھی کیونکہ نیب عدالت کے اندر جا کر یہ بیان دیتی رہی ہے کہ جو کرنٹ آرڈینس ہے اس کے مطابق دس دن لیمٹیشن ہے ریویجنٹی تو جب عدالت نے لاؤ امنسٹی سے وہ کرنٹ لاؤ منگوایا تو اس سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے تو غلط بیانی کی ہے انہوں نے پھر معذرت کی اس کے باوجود ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہماری درخواستیں ہیں یہ بحال ہوں گی لیکن کیا ہوا کہ عدالت نے وہ خارج کر دیں گی کہ اب معاملہ جو ہے انفرکچس ہو گیا کیونکہ گرفتاری نیب نے ڈال دیا نیب بار بار تاریخیں اس وجہ سے لے رہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ درمیان میں گرفتاری ہو جائے تو پھر اس میں دوبارہ انٹروجیشن کے لیے جاز لی گئی پھر دو دن کا پھر چار دن کا پھر آپ نے لاس ٹائم دیکھا تو گھنٹوں گھنٹوں جا کر آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی کہ بڑی وہ چل رہی تھی کہ گیارہ گھنٹے نیب جو ہے وہ آئی ہے اور آپ سے سوالات کیے گئے ہیں تو کیا سوالات ہیں انہوں نے کہا جی آتے تھے بس دس پندرہ منٹ جو ہے سوالات ہوتے تھے اس کے بعد وہ گپیں مارتے تھے امپریشن باہر دینے کے لیے کہ جی بڑی پروسیڈنگ ہو رہی ہے بڑے اندر شوائد نکل رہے ہیں یا امران خان صاحب جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہا ہے اس لیے ٹیموں پہ ٹیمیں جو ہیں تشکیل دے کر وہاں پر جا رہی ہیں تو اس لیے خان صاحب بیسی کے لیے چاہتے تھے کہ جو فار ایزمپل اگر عدالت کے اندر ایک ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے آہ جیل کے اندر تو اس میں ایک خفیہ طور پر ان کی گرفتاری کی گئی پہلے سائفر کیس کے اندر اور پھر اس میں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی اندر جو ہے ان کی انویسٹیگیشن ہے گیارہ گھنٹے کی ہم خبر پڑھ رہے تھے جو آپ نے بتا بھی دیا جی کہ وہ گیارہ گھنٹے نہیں تھے اصل میں گیارہ گھنٹے نہیں تھے اور دوسرے نمبر پر بہت وقفہ بھی اور دس منٹ پندرہ سوالات دو چار کی اور اس کے بعد وہ پھر گھنٹے نہیں وہ تو ہم سن رہے ہیں کہ ڈاکیمنٹس بھی دکھا رہے ہیں ان کے اوپر کے آٹی میں جاتی ہیں ایک ٹیم جاتی ہے دوسری آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے یا جیسے دکھانے ہیں ڈیڈ کا کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی اوریجنل کاپی دی جائے وہ جہاں پر ریجسٹر ہوتی ہے وہاں پر بھی اویلیبل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈاکیمنٹ اس کی حصہ ہے وہ سپریم کورٹ کے کاؤن میں پڑھا ہے اور قادر جو ٹرسٹ ہے اس کے اندر ہم ایز ٹرسٹی میں اور بی بی جو ہیں وہ ٹرسٹی تھے تو میرا تو کوئی بینیفٹ نہیں اور سپریم کورٹ نے بھی جب فیصلہ کر دیا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکومت کو دے دی ہیں عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو تھے وہ سپریم کورٹ کے پاس آئے ان کے پاس ان کا کوئی تعلق ان کے اس رقم کے ساتھ نہیں ہے بالکل نہیں ہے حالانکہ وہ اس وقت وزیر آزم تھے اور کابینہ کا وہ جو خط تھا پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے جو شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے منصوب ہے وہ بھی جواب انہوں نے دیا ہے اس کے تمام سوالات کی جواب دے چکے انہوں نے کہا کہ اس اس طرح سے کیبینٹ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور بقاعدہ اپروول کے تحت اگر ہم کیس لڑتے تو وہاں پر ہنڈر میڈین پہلے اسی طرح سے ہمارا ویس اور یہ اپینین آئی وہاں پر لاؤم نسٹر بھی بیٹھا ہوا تھا اور ساری چیزیں پروسس ہو کے اور اس میں دیکھیں کہ مجھے کیا فائدہ ملا ایک روپے کبھی ایک اچھا کام کرنے کے لیے اس کی مثالیں یہ نہیں اس سے پیچھے بھی اگر چلے جائیں شوکت خانم ہو یا نمل بھی ہو نہیں مگر اس پر اتراز یہ ہے کہ اتراز یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کی انہوں نے زمین کیسے لی چار سو ساٹھ کنال یہ اتراز ہے یہ کتنے کنال یہ القادر جو ٹرسٹ ہے یہ اس سے پہلے ایک سال پہلے جو ہے وہاں پر شروع ہو چکا تھا اور القادر ٹرسٹ اس کے اندر جو زمین کہتے ہیں یہ جو بات چلائی جاتی انہوں نے خود یہ کولم کے اندر مختلف جو ہیں وہ ڈان کی اوپر انہوں نے پڑا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ میرے نام اس میں تو ہم ٹرسٹی تھے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹرسٹی تھے لیکن وہ کس نے دی تھی زمین دیکھیں انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا کسی اور کوئی کیوں نہیں ملک ریاض نے دی ہے اور ملک ریاض جو ہیں کوئی پہلے ہی تفہہ کام نہیں ملک ریاض نے اس کے علاوہ کیا کام نہیں کرے یا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے فور ایزمپل جی شوکت خانم کو پیسے دیے جی یا انہوں نے دیے جی تو اس کے اندر کیا یہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دے نہیں سکتا یا یہ کرپٹ آدمی ہے سوال یہ نہیں ہے کہ چار سو ساٹھ یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ان کے اکاؤنٹ میں آئے سوال یہ ہے کہ وہ جو رقم انہوں نے سپریم کورٹ کو کابینہ کے فیصلے کے بعد دلوائی جو کہ بقول آپ کے وہی موجود ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں وہ تو الگ فیصلہ ہے لیکن یہ جو زمین آئی یہ اسی دوران نہیں اس دوران نہیں یہ پہلے چلے اس سے پہلے آئی پہلے پہلے ٹرانسفر ہوئی کسی اور کو یہ زمین کیوں نہیں دی گئی ملک ریاض صاحب کی طرف سے یہ جو پروپٹی ہے ٹھیک ہے کیا عمران خان بیش سکتا ہے اس کو پڑھیں تو سہی اس کے اندر بینیفٹ اسے کیا ہے اس سے کیا جہداد وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے کسی کو لیز پر دے سکتا ہے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ یہ نا ہے کہ عمران خان نے اپنے نام پر لی لگتا ہے کہ اس کی ایسٹز بن گئے ہیں تو عمران خان کا تو وہ ایسٹ نہیں نہیں